سپیسیفک ریزیسٹنس پر سٹوڈنٹس ایک پرابلم سالف کرتے ہیں ریزیسٹنس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو جب کرنٹ فلو کرتی ہے کسی کنڈاکٹر میں کسی وائر میں یا کسی دوسری بھی جگہ پر سو وہاں پر اس کے لیے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزیسٹنس اور ایک ہے ہمارے پاس سپیسیفک ریزیسٹنس سپیسیفک ریزیسٹنس کیا ہے فرسٹ فال اس کو ریکال کرتے ہم اور اس کے بعد ہم پرابلم کی طرف آتے ہیں سو اگر آپ دیکھیں سپیسیفک ریزیسٹنس کو سمجھنے کے لیے ایک وائر آپ کنسیڈر کر لیں یہ فر اگزیمپل ہے وائر سپوز میں اس کو یوں ڈرا کر لیتا ہوں کراس سیکشن اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی کراس سیکشنل ایریا ہے اور یہ اس کی ہم ٹوٹل لیندھ جو ہے وہ یوں شو کر رہے ہیں سو اگر آپ اس کو کلر کر دیں سو اور بھی ہمارے پاس یہ پرابلم ایزی ہو جائے گا ہمیں اس کو ڈیفرنٹ کلرز دیتے ہیں یہ اس کی کراس سیکشنل ہے اور جو یلو کلر سے ہم نے شو کیا ہوا ہے یہ اس کی ٹوٹل لیندھ ہے اب دیکھیں جب ہم کرنٹ فلو کرتے ہیں اس کے درمیان اس کے اندر سو کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی کنڈکٹرز میں ہمارے پاس الیکٹرانز کی مومنٹ ہوتی ہے یعنی یہ ایک الیکٹران ہے آپ کنسیڈر کر لیں کہ جو کرنٹ ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ فلو کر رہا ہے اس ڈیریکشن میں یوں فلو کر رہا ہے سو جو چارجز ہیں ایکچولی جو الیکٹرانز ہیں وہ یوں اس ڈیریکشن میں فلو کریں گے یہ الیکٹرانز ہیں دیکھیں سارے جو میں ایروز سے شو کر رہا ہوں these are الیکٹرانز سمال پارٹیکلز ہیں جو کہ فلو کرتے ہیں جس کی مومنٹ کی وجہ سے یہاں پر الیکٹرک کرنٹ اگزیسٹ کرتی ہے سو اگر آپ دیکھیں جب ہم ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب چارجز موف کرتے ہیں یہاں پر سو چونکہ یہ کنڈکٹر پارٹیکلز سے بنا ہوا ہے ایٹمز سے بنا ہوا ہے سو وہ ایٹمز کیا کرتے ہیں اس کی مومنٹ کو اپوز کرتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں یعنی چونکہ اس کے راستے میں ایٹمز آتے ہیں فور ایکزیمپل یہ الیکٹران آگے جا رہا ہے یہاں پر یہاں پر ایک ایٹم ہے تو اس کے ساتھ سٹرائک کرتا ہے اس سے بچتا ہے تو یہاں پر ایک ایٹم ہے چیک ہے سو بہت زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو مومنٹ ہے وہ اس کا جو فلو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے یعنی وہ فریلی اس میں مومنٹ نہیں کر سکتا ان اپوزیشنز کی وجہ سے تو اگر ہم اس اپوزیشن کو دیکھیں یہ تو ریڈیوسٹنس آگے اگر ہم اسے پوزیشن کو دیکھیں تو یہ مختلف فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کہ ہم نے دیکھا تھا ٹاپک میں کہ اگر ہم اس کی ایریا بڑھائیں یعنی یہ جو کراس سیکشنل ایریا آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اگر ہم انکریز کر دیں فور ایکزیمپل میں اس کو اتنا بنا لیتا ہوں دیکھیں یہ ایریا میں نے اتنا کر دیا یوں سو اب اس میں جو الیکٹران موف کرے گا اس ایریا میں اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ گرین ایریا دیکھیں سو اس کے مقابلے میں یہ والا جو ٹوٹل ایریا ہے اس میں اب ریڈیسٹنس کم ہوگا چونکہ اس کے لئے مینی آپشنز ہوں گے زیادہ آپشنز ہوں گے مومنٹ کے لئے یعنی ہم نے ایکچولی اس کے لئے زیادہ روٹس پروائیٹ کیے ہیں چونکہ مختلف لیئرز ہیں ایٹمز کے تو اب یہ اس کا جو ریڈیسٹنس ہے اس الیکٹران کا وہ کم ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم لینٹ انکریز کر لیں یعنی یہ کنڈکٹر ہے میں اس کو اور بھی دیکھیں لمبا کر لیتا ہوں یہ اس کی لینٹ فور ایکزمپل میں نے انکریز کی سو دیکھیں جب آپ لینٹ انکریز کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ریڈیسٹنس انکریز ہوتا ہے چونکہ اگر ایک میٹر میں آپ کو سپوز ہنڈرڈ پارٹیکل سامنے آتے ہیں سو اگر آپ لینٹ بڑھائیں تو پھر اس الیکٹران کو اور بھی ایٹمز راستے میں آئیں گے تو اور بھی اس کا جو کولیزن ریٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو جتنے نمبر آف پارٹیکلز انکریز ہوں گے اس لینٹ میں لینٹ وائز تو اتنا ریڈیسٹنس انکریز ہوگا اور جتنے ہم ایریا کو بڑھائیں گے یعنی ہم ایکچولی ان کے لیے اپشنل پاتھ پروائیٹ کر رہے ہیں زیادہ پاتھ پروائیٹ کر رہے ہیں تو اس کی واجہ سے جو اس کی ریڈیسٹنس ہے وہ کیا ہو رہی ہے وہ ڈیگریز ہو رہی ہے یعنی ایکچولی جب ہم بات کرتے ہیں سپیسیفک ریڈیسٹنس کی جس کا متمیٹیکل فارم ہم ڈیرائیف کر چکے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے ر ر is equal to رو L by A یہ ہم ڈیرائیف کر چکے ہیں اس میں جو لیند ہے L لیند کو شو کر رہا ہے A اس کی cross sectional area ہے رو اس کی specific resistance ہے اور R that is resistance سو اگر آپ دیکھیں اگر ہم specific resistance دیکھیں رو کی ویلیو اگر ہم یہاں سے دیکھیں سو دیکھیں کلیرلی ہم یوں لکھ سکتے ہیں اس equation کو A A into R divided by L اب دیکھیں اگر ہم A کی جگہ اور L کی جگہ 1 unit values put کر لے یعنی 1 meter square اس کی cross sectional area ہے suppose اور 1 meter اس کی length ہے سو پھر ہم کہیں گے کہ رو بن جائے گا R کے equal یعنی ہم according to definition یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی conductor ہو اس کی cross sectional area 1 meter square ہو اور اس کی جو total length ہے اس conductor کی وہ 1 meter سو پھر ہمارے پاس جو resistance ہوگا اس کے درمیان ان کے atoms کے درمیان وہ کیا ہوگا وہ specific resistance ہوگا سو اب اگر آپ دیکھیں statement کی طرف آجائیں اسی problem اسی concept کے اوپر ہم ایک problem solve کریں گے what would be the length of a copper wire ایک copper wire ہے اس کو consider کر لیں کہ یہ copper سے بنا ہوا ہے اس کا symbol کیا ہے copper کا وہ ہے cu copper کا wire ہے of 3 mm diameter and اس کا cross sectional diameter ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ cross sectional center سے line pass کرتے ہیں this segment سے line pass کرتے ہیں یہ segment اس کا کہتے ہیں diameter so that its resistance is equal to 0.005 ohms 3 mm کے ہمارے پاس resistance given ہے 0.005 ohms specific resistance of copper is 1.69 into 10 to power minus 8 ohms meters اس کی جو specific resistance ہے وہ ہمیں given ہے اس کا resistance ہمیں given ہے اور diameter given ہے ہم نے calculate کرنا کہ اس copper wire کا length کیا ہوگا دیکھیں اس equation کو use کر کے many quantities جو ہے وہ calculate اس problem میں بہت simple problem ہے ہمیں actually problem میں concept دیکھنا چاہئے کہ actually meaning کیا ہے اس specific meaning کیا ہے اگر آپ دیکھیں diameter given ہے میں اس کو یہاں پر لکھ لئے تھا diameter 3 millimeters اس کا resistance ہمیں given ہے وہ ہے 0.005 ohms یا omega اس کا symbol ہے وہ ہم کا وہ ہے omega اس طرح specific resistance row specific resistance b given ہے row equal 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohms meters اس کی unit میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ohms meters so ہم نے calculate کرنا ہے اس کی length کیا ہوگی اس copper wire کی length کیا ہوگی کتنے length کا copper wire ہم use کر رہے یہاں پر دیکھیں اس equation کو use کر کے specific resistance is equal to a r divided by l اور اگر ہم نے l calculate کرنا ہے تو دیکھیں اب اس کو یہاں پر لے آئے تاکہ equation جو اور بھی simple ہو جائے ان دونوں کو just replace کر لیں simple mathematical operations ہیں so یہ بن جائے گا l is equal to a a into r divided by raw specific resistance اب دیکھیں کون کون سی values given ہے وہ insert کر لیں a actually is cross sectional area cross section area جو کہ circular جب ہم circular dimensions use کرتے تو ہمارے پاس area کیا ہوتا ہے pi r square pi r square اور یہاں پر r نہیں diameter given ہے diameter actually جب ہم half کرتے تو r equal بن جاتا ہے اسی لئے ہم لکھ لیں pi d by 2 whole square diameter کو half کر دیں r equal بن جاتا ہے into r specific resistance اس کی value given ہے 0.005 divided by rho اس کی value بھی given ہے 1.69 into 10 raised to power minus 8 just up values put کر لیں یہ 1 ہمارے پاس آجائے گا l اپنی جگہ پر pi کی value 3.1416 into d by 2 d diameter 3 mm 2 2 2 2 2 2 بائی 2 ہے تو یہ کیا بن جائے گا دی سکویر دی سکویر ڈیوائیڈڈ بائی 4 بن جائے گا اسی طرح جو ہمارے پاس اس کی ریزسٹنس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں 0.005 ڈیوائیڈ بائی 1.69 10 10 to power minus 8 اب جسٹ کلکولیشنز ہیں ماتمیٹیکل کلکولیشنز ہیں ایسی لیے آپ کر سکتے ہیں اس کو L is equal to 3.14 3.1416 اور اس کا آپ 3 میلی میٹر کو پہلے میٹرز میں کنورٹ کر لیں تو آپ کے پاس جو total کلکولیشن ہے ہمارے پاس اس total کلکولیشن کی جو اگر ہم انسر نکالے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے approximately 2.1 میٹرز تو یہ ہمارے پاس copper wire کی جو total length ہے وہ یہ آ جائے گی سیمپل کلکولیشنز ہیں ان کو آپ value put کر لیں اور جو ہمارے پاس یہ کلکولیشنز ہیں اس کا انسر آپ کے پاس آجے گا 2.1 میٹرز دیکھیں بہت ایزی ہیں جسٹ اس کے ساتھ آپ نے یہ ملٹیپلائی کرنا ہے جو ہم اس کیس میں لے رہے ہیں ڈی بائی ٹو دی میٹر ایکچولی ہمیں گیون ہے اس کا آپ نے میٹرز میں کنورٹ کرنا ہے سکویر لینا ہے پھر فور پر دیوائیٹ کرنا ہے اس سے ملٹیپلائی کر لیں اس پر دیوائیٹ کر لیں جسٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں پرائیمری میڈل سکول کی میٹمیٹکس ہیں وہ کلکولیشن ہم ایزیلی کر سکتے ہیں سو ایکچولی ہمارے پاس جو ریکوائیٹ یہاں پر انسر ہے وہ ہے 2.1 میٹرز یعنی اگر ہم اتنا ریزیسٹنس یوز کر لیں اور اس کی سپیسیفک ریزیسٹنس یہی ہو سو پھر اس کی جو لینٹ ہمارے پاس ریکوائیٹ لینٹ ہوگی وہ ہے 2.1 میٹرز 2.1 میٹرز